چھٹ سے بنا دیتی ہے اپنے پلوں میں سبھی غم وہ چھپا لیتی ہے پیٹ ہو جیب ہو یا دل کہاں خالی رہتے وہ جس کی ماں ہو کہاں پھر وہ سوالی رہتے اس کی عظمت کو سمجھنے کے کہاں ہم قابل یہ دعا ہے کہ رہیں اس کی طرف ہم آئے ہم سب کی زندگیاں اور آج کا بارانِ رحمت ماں کے نام کہ جس کے وجود سے ہمارے وجود ہیں ایک وقفے کے بعد اس ذکر کو آگے بڑھائیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ ماں کا جو حق ہے وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تیری ماں کا حق ہے پھر تیری ماں کا حق ہے پھر تیری ماں کا حق ہے اور پھر تیرے باپ کا میں نے بڑا مختصن سا بتایا تو اتنا اسلام جو ہے وہ ماں کے حق کی بات کرتا ہے ماں کے پیروں تلے جنت کی بات کرتا ہے آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ ماں کے حقوق اسلام نے کیا متعین کیا ہے اس کے فرائز کیا ہیں اس کی فرما برداری کی صورت میں کیا کچھ ہمیں مل سکتا ہے اور اس کی نافرمانی کی صورت میں کیا خسارہ ہم بھگت سکتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیو میں آج آپ نے دیکھا ہوگا ہم جتنے دنوں سے یہاں ٹرانسمیشن کر رہے ہیں میں ابھی ریما کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا یہ جو سیٹ ہوتا ہے اس سیگمنٹ کا یہ میل ڈومیننٹ سیٹ ہوتا تھا ہمیشہ آج ہمارا جو سیٹ ہے وہ فی میل ڈومیننٹ سیٹ ہے آج ہماری جو دونوں مہمان ہیں وہ خواتین ہیں اور میں تعرف کراؤں گا جو سب سے پہلی مہمان ہیں ان سے آج میری ملاقات کئی برسوں بعد آج یہاں ہو رہی ہے پہلے کچھ عرصے پہلے کافی برسوں پہلے میں رمضان کی ٹرانسمیشن کیا کرتا تھا اور اس میں ہماری یہ پرمننٹ گیسٹ ہوا کرتی تھی بہت دھیمے انداز میں گفتگو کرتی ہیں بہت پولائٹ بڑی شفقت کے ساتھ بات کرتی ہیں اور بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب ڈاکٹر سبیہ قادری صاحبہ اسلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں پہلی دفعہ یہاں پر آئی ہوں یعنی اس پورے رمضان میں تو آپ سب کو رمضان کو بارک بار پیش کرنا فرض سمجھتی ہوں اپنا بہت شکریہ اور تمہاری کچھ باتوں پہ ابھی تمہارے اس پرگرام کے ختم ہونے کے بعد گفتگو کروں گی جی بہت شکریہ بلکل اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں یہ بھی بڑی معروف ہوسٹ بھی ہیں گیسٹ بھی ہیں مختلف پروگرامز میں اسپیشلی دینی پروگرام میں آپ نے انہیں دیکھا ہوگا اور اس وقت یہ بھی اپنا پی ایش ڈی پرسیو کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب فرہانہ اویس صاحبہ اسلام علیکم جی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ماں کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں میرے خیل میں ریما آپ پہلے کوئی بیسک قویسشن آپ سٹارٹ کر دیں تاکہ پھر ہم آگے پڑھ سکیں ڈاک صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ بچے ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں جو بچے کرتے ہیں مگر پھر فوراں جا کر معافی بھی مانگ لیتے ہیں کچھ دنوں بعد یا کچھ گھنٹوں بعد مگر اپنی عادت تبدیل نہیں کرتے ایسے بچوں کی دین میں کیا سزا ہے یا ان کی کیسے اصلاح ہو سکتی بسم اللہ حافظ میں نے بڑا کریٹیکل سوال کر لیا بیٹا اصل میں یہ رشتہ اتنا اہم اور ایسا رشتہ ہے کہ اس کو پرودگار دو عالم نے اپنے ساتھ مرا دیا ایک تو یہ کہ قرآن حکیم جب تم پڑھ ہو تو تم دیکھتی ہو کہ قرآن حکیم میں پرودگار دو عالم جہاں کہیں اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرماتا ہے اس سے منسلک اکثر و بیشتر وقام پر والدین کی اہمیت کا تذکرہ بھی فرماتا ہے اور خدا کے سوا کسی کو شریک نہ کرنا خدا کی ذات میں اور اپنے والدین کی فرما بددار رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اور ان سے کہیں ان کے لیے دعا کرنا کہ ان کو پرودگار ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہیں بسپنن میں اہم پر کیا تو یہ رب کا لفظ جو ہے یہ پرودگار دو عالم نے عطا فرما دیا والدین کے لیے اب تم نے کہا بچوں کے حوالے سے دیکھو بچے اگر بچے ہیں یعنی بچے والدین کے بچے نہیں بلکہ بچے اپنے سندھ میں اپنے عمر میں اگر مکلف نہیں ہوئے ہیں بچے ہیں تو ان کے لیے تو کوئی نہ اللہ کیاں کوئی گرفت ہے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو انہیں احتیاط کرنی چاہیے نمبر ایک اور احتیاط لازم ہے ہر رشتے کے لیے ہر رشتے کا ایک تقدس ہوتا ہے ایک مقام ہوتا ہے اس کے لیے احتیاط ہمیں انتہا سے زیادہ لازم ہے لیکن چلو الحمدللہ تمہارے سوال میں یہ بات موجود ہے کہ وہ معافی مانگ لیتے ہیں یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ اتنا احساس تو ہے کہ معافی مانگ لیتے ہیں تو ماں تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے بیٹا کہ وہ تو یاد بھی نہیں رکھتے گی میرے بچے اس کے مجھے سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں نکلتا یقین کرو یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے ایسی رحمت ہے اللہ کے وجود کا ایسا ایک مظہر ہے پروردگار دو عالم نے یہاں زمین پر اپنے رحم کا اپنے کرم کا اپنے محبتوں کا جو وجود بھیجا ہے ماں کی شکل میں کیونکہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ستر ماہوں سے بڑھ کر وہاں پر بھی ماں ہی کو بیائی کی تشکر کی طور پر بتایا گیا تو یہ انتہائی تکلیف دے صورتحال ہے کہ اولاد والدہ ان کے ساتھ نافرمانی کرے لیکن بہرحال یہ ایک تسلی کی بات ہے کہ وہ اپنے نافرمانی کو سمجھتے وے قبول کرتے وے معافی بھی مانگ لیں تو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں تو ان کو معافی مانگنا چاہیے اس لیے کہ دنیا میں ہی بخش والے جو کچھ بھی ہے ورنہ آخرت میں تو شکت نہیں وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ماں بہت ایریٹیٹ کرتی ہیں اور ماں کرتی بھی ہو شاید ماں کبھی ایسی کوئی بات کرتی ہے جو ناغوار گزرتی ہے بچوں کو تو پھر ان کے پاس ایک لوجک ہوتی ہے کہ وہ اتنا ایریٹیٹ کرتی ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کلیر کر دیجئے کیونکہ یہ ایسے بہت سارے سوالات مجھے لوگوں نے بھیجے تھے دیکھو ماں کی بات برداشت نہ ہونا تو کچھ عزیب و غریب بات ہے یہ اس وڑی انیچرل کہ ماں کی بات نہیں برداشت ہو رہی یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے جس نے آپ کو اللہ نے ہمیں خفق کیا وہ دنیا ملانے کا سبب بنی اور اس کے مو سے سوائے پھول کے سوائے آپ کی محبتوں کے سوائے آپ کے لئے دعاوں کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ کیسے یعنی اس کی بات صاحب ایریٹیٹ ہوتے کیسے ہیں how is it possible کیسے ممکن ہے یہ بات کہ ماں کی بات صاحب ایریٹیٹ ہو جائیں اپنا انیلیسس کرنا چاہیے ہمیں بھی کرنا چاہیے ہم ماں بن کے بیٹ تو جاتے ہیں خدا کا شکر اس کا احسان ہے لیکن اتنا بڑا ردبہ جو ہمیں ملا ہے وہ کس کی ویسے ملا ہے اولاد کی ویسے ملا ہے تو ہمیں ان کے حقوب کو بھی تو بیٹا سمجھنا چاہیے ان کی تربیت اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ ہماری باتوں سے ایریٹیٹ نہ ہو پائیں آپ ان کی اٹھان ایسی کیجئے کہ وہ آپ کی درست بات کو درست سمجھیں اپنے جہل کا اظہار کرتے ہوئے تو کسور ہمارا بھی ہے کسور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے بچوں کو نہ وہ تربیت دی نہ وہ مقام دیا نہ وہ اہمیت دی اور نہ ہی ان کے ساتھ وہ سلوک کیا سچی بات ہے جس سلوک کے وہ روادار ہیں ہم نے نہیں سلوک کیا بچوں کے ساتھ تو کسوروار ہم بھی ہیں جیسا کرو گے ویسا ہوگا اب بچے جس طرح آپ نے ان کو بڑھایا ہے وہ اسی طرح آپ کے سامنے آئیں گے آپ نے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا آیاوں کے حوارے کر دیا ان کے ہاتھ میں کمپیوٹر اور آئی فون پکڑا دیئے اور انہیں اپنے آپ سے دور کیا آپ خود دوسری مصروفیات میں رہے پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بلکل مجسم آپ کے سامنے فرمابرداری کا ایک روپ بن جائے یہ نہیں ہوئی جی آپ پوچھ لیجئے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کہا جاتا ہے ماں کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اس میں کتنی صداقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ماں جو محبت کا استعارہ اور ممتہ کا گہوارہ ہے اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا کچھ لکھنا میں سمجھتا ہوں دنیا کا مشکل ترین کام ہے کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ تمام دلکش قسم کے جو بھی ترقیبات ہوں تشبیحات ہوں استعاریں ہوں بڑے ہمیں حکیر سے معلوم ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ جب اللہ رب العزت نے بتا دے کہ چاہیں کوئی شاہ و گدا ہو نبی یا امتی ہو جس طرح اللہ رب العزت کی عبادت کرنا سب کے لئے لازم ہے فرض ہے اس طرح ماں باپ کی خدمت کرنا بھی فرض ہے تو اس بات کی طرف کے جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے آپ نے جو سوال کیا یہ بھی سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ ماں باپ کی دعا سے خاص طور پر ماں کی دعا سے کیا تقدیر بدل جاتی ہے بالکل بدل جاتی ہے اس پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا پہلے واقعہ شیئر کروں گی دیر بدل جاتی ہے اور جنت اور دوزخ وہ کس طرح سے انسان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھے ان کا نام تھا الکمہ اور بہت نمازی پرہیزگار بہت اچھے انسان تھے لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بی بی جو تھی وہ بہت پریشانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت نزہ کی حالت میں ہیں لیکن میں بڑی پریشان ہوں مطلب ان کی جان نہیں نکل پا رہی جس طرح سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ دیکھئے ان کو کلمہ پڑھائیے جا کے تو جب آپ تشریف لے گئے کلمہ پڑھانا چاہا تو وہ الفاظ ادا نہیں کر سکے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس تشریف لائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہیں بتایا کہ اس طرح کی کیفیت ہے اور کلمہ ادا نہیں کر پا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کے والدین حیات ہیں تو بتایا گیا کہ ہاں والدہ حیات ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو میرا پیغام دو کہ اگر وہ میرے پاس آ سکتی ہیں تو آ جائیں ورنہ پھر میں ان کے پاس آتا ہوں تو جب ان کی والدہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو ضعیف تھی لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچے تو بندہ دوڑتا بھاگتا کسی بھی طرح آتا ہے تو وہ اپنی محبت اور احترام کے ساتھ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کیا حکم ہے تو آپ نے پوچھا کہ الکمہ تمہارا بیٹا ہے فرمایا جی بیٹا ہے کیا تمہارے ساتھ اس کا سلوک اچھا رہا تو انہوں نے کہا نہیں میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا اگرچہ وہ بہت نیک ہے نمازی ہے پرہیزگار ہے روزے رکھتا ہے دیندار ہے لیکن شادی کے بعد سے اس نے بیوی کو مجھ پر فوقیت دی اور میرا دل دکھایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جاؤ لکڑیاں اکھٹا کرو اور ان کو آگ لگا دو لکڑیوں کے ساتھ تو ان کی والدہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے میری اولاد کو میرے سامنے آپ جلائیں گے تو آپ نے فرمایا یا تو تم اسے معاف کر دو نہیں تو پھر یہ آخرت میں اسی طرح جلے گا تو میں اسے دنیا میں جلا دیتا ہوں تو مات ہی رونے لگیں کہ ان لگی میں اس کو معاف کرتی ہوں دل سے میں نے معاف کیا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرے جیسی انہوں نے معاف کیا تو حضرت بلال نے جب دوبارہ کلمہ پڑھایا تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی جان نکل گئی تو اللہ رب العزت نے گویا ان کو جہنم سے جنت کی طرف واپس دھکیل دیا تو وہ لوگ جو اپنے والدین کو کسی بھی طرح دکھ پہنچاتے ہیں ان کا دل دکھاتے ہیں یا ان کا کہاں نہیں مانتے یا ان کی فرما برداری نہیں کرتے تو اللہ رب العزت نے بہت واضح طور پر فرما دیا ہے کہ میں کوئی اور گناہ کوئی اور خطا معاف کر سکتا ہوں لیکن والدین سے کیا ہوا برا سلوک تمہارے مرنے سے پہلے تمہیں دنیا میں دکھا دوں گا اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے یعنی آپ کے دنیا بھی خراب ہے اور آپ کی آخرت بھی خراب ہے تو اس طرح تقدیریں بدل جاتی ہیں تو اچھائی برائی یا برائی اچھائی جو ہے بدل جاتی ہے اسی ایک اور باقی آپ سے شیئر کروں مقتصر ساں بریک لے پہلے پھر آپ ضرور بتائیے گا واقع میں چاہتا ہوں نہیں رہا تھا آپ کو انٹرپ کروں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں مقتصر سا اس کے بعد گفتگو کو یہی سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم مقتصر سے بریک سے جیسے کہ میں نے کہا تھا مقتصر بریک پہ جا رہے ہیں واپس آ چکے ہیں اور ابھی بریک میں ریما نے ایک بڑا امپورٹنٹ قویشن ریز کیا تھا ریما وہ کیا قویشن تھا آپ کیا پوچھنا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ اپنی بات کو وہیں سے شروع کریں میں چاہوں گی کہ میرا سوال بھی ہو جائے ڈاکساہب نے جیسے بھی کہا تھا کہ تربیت کا بہت عمل دخل ہے ایک ماں کے تین بچے ہیں اور وہ تینوں کی بہت اچھی تربیت کرتی ہیں دو بچے بہت بادب ہیں ایک بہت بدتمیز ہے اس نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے ماں کو تکلیف پہنچے تو پھر اس میں تربیت کو الزام دیں گے یا کس چیز کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے دیکھئے ایسی صورت میں صرف تربیت ہی کام نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ ماں تو اس کے دس بچیوں تو تو ان کے ساتھ بھی وہ برابری کرویا رکھتی ہے محبت میں ان کی چیزوں میں ہر طرح سے برابری رکھتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ نفسیاتی پروبلمز بھی ہو سکتے ہیں بچوں کو تو صرف ایک ہی انگل سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے اسے بات کہی تو اس نے نہیں سنی پہلے تو اس کو پیار سے بٹھا کے سمجھائیں اور کبھی بھی بچے کی تربیت کرتے ہوئے والدین کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچے کو سب کے سامنے نہ ڈانٹیں زلیل نہ کریں جو کہ اکثر ہوتا ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ بڑی سے بڑی بزرگ کی بھی بات اگر پڑھنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ اگر آپ کسی کو صدھارنا چاہتے ہیں تو اسے الید کی بات سمجھا دیں تو گویا آپ نے اس کو صدھار دیا لیکن اگر آپ نے چار لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹا یا اس کو زلیل کیا تو آپ نے اس کو بگاڑ دیا تو اس بات پہ بھی ماباب کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ اس کی تربیت پہ اس پہلو کو نظرانداستو نہیں کر رہے کہ اگر وہ گلتی کر رہے بچے تو سب کے سامنے اس کو لیڈ ڈاون کر رہے ہیں کہ دیکھو بڑے بھائی نے تو ایسا نہیں کیا تھا تم یہ کرتے ہو یہ ہرگز تھی کرنا چاہیے اور جیسے وہ حکیم لکمان سے بھی کسی نے پوچھا بیماریوں کا علاج اور تمام چیزوں کا تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری بیماریاں تو صرف محبت سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں تو کسی نے کہا اگر محبت سے بھی ٹھیک نہ ہو رہی ہیں تو تو انہوں نے کہا پھر آپ ڈوز بڑھا دیجئے تو میں سمجھتی ہوں تربیت میں بھی محبت کی ضرورت ہوتی ہے ایک واقعہ بھی آپ سنانا چاہ رہے ہیں جی وہ واقعہ یہ تھا اسی حوالے سے کہ کس طرح سے تقدیریں بدل جاتی ہیں ایک لڑکا جو کہ اپنی والدہ کے ساتھ مل کے تندور پر روٹیاں لگایا کرتا تھا روزوں میں اس کی والدہ نے اس کے ساتھ تو اس نے جیسی روٹی بہر آئی تو اس نے ایک ٹکڑا اس کا توڑ کے تو موں میں رکھ لیا والدہ نے اس کے تھپڑ مار دیا کہ تم نے روزہ کیوں توڑا تو اس نے غصے میں آئی آئی کے دور میں پھینک دیا اب وہ لوگوں نے اٹھا کے جیسے تیسے ماں کو باہر نکالا لیکن اس کے پیر اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ وہ معذور ہو گئی تو اس کے بعد وہ بچہ جو ہے اس نے معافی نہیں مانگی ماں سے پچیس سال تک جو ہے وہ اس ندامت کے ساتھ حج پہ جاتا رہا کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں لیکن ماں سے معافی نہیں مانگ رہا تھا جب پچیس میں حج پہ وہ وہاں گیا تو حضرت خواجہ جمیر چشتی رحمت اللہ علیہ اس حج میں شریک تھے تو رو رو کے معافی مانگ رہا تھا اسے کہیں سے آواز آئی کہ جا یہاں سے دفع ہو جا اب وہ آواز حضرت خواجہ جمیر چشتی رحمت اللہ علیہ نے سنی تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے کہ یہ خاص طور سے آواز اس کے لئے آئی ہے لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اور یہ پچیس سال سے حج پہ آرہا ہے صرف اللہ سے معافی مانگنے کے لئے لیکن اس کو اس قسم کی آوازیں آتی ہیں تو آپ نے پھر اس کو بولا کے کہا کہ کیا تم نے اپنی والدہ سے معافی مانگی تو اس نے کہا نہیں تو کہا جا والدہ سے معافی مانگ پھر اللہ کے پاس آ پھر وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے رو رو کے معافی مانگی اس کی والدہ معذور ہو چکی تھی لیکن جب ان کے پیر پرکڑ کے اس نے معافی مانگی تو ماں نے معاف کر دیا اور پھر جب وہ چھبیسے سال حج پہ گیا تو اسے یہ ندا نہیں آئی بلکہ آئی کہ ہم نے تجھے معاف کیا کیونکہ تیری ماں نے تجھے معاف کر دیا تھا تو اس لئے اگر کوئی اپنی والدین کا دل دکھاتا ہے یا کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے والدین اس سے ناراض ہیں تو اس کو چاہیے فوری طور پر توبہ کرے اور والدین سے معافی مانگی اگر وہ نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے اسے صحیح ویسے یہ جو ہے ابھی جو ریما نے question کیا تھا وہ واقعی بڑا important question تھا جس کا ایک پہلو آپ نے بتا دیا کہ ایک ماں کے تین بیٹے ہیں دو بڑے فرمابردار ہیں آپ نے ایک بڑا important پہلو بتایا کہ psychological problem بھی ہو سکتا ہے لیکن ناظرین یہ psychological problem کے علاوہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کو راہ راست بھی بتاتا ہے اور فجور فسق کی راہ بھی اسے فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے پھر جو لوگ فسق اختیار کرتے ہیں تو اس کو ان کی طرف دھکیل دیتا ہے ریما والی بات تو اس نے ایک hypothetical example پیش کی میں قرآن کی example آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے چار بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اللہ کے اور ان کے چار بیٹے تھے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کی تربیت ان چاروں کے لیے نہ ہو پیغمبر نے چاروں کی تربیت کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تین بیٹے آپ کے اتباع اور فرما برداری کے اندر تھے اور تینوں بیٹے آپ پر ایمان لائے چوتھے بیٹے نے آپ سے بغاوت بھی کی توحید کا بھی انکار کیا شرق پر اڑا رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا وہ پیغمبر کا بیٹا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فسق اور فجور کی راہ اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرف مائل بھی کر دیتا ہے ڈاکس صاحبہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے ماں کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جب ماں جو ہے وہ دعا دے تو وہ تقدیریں بھی پلٹ جایا کرتی ہیں ماں ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے بڑا شفقت کا منبع ہوتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کی پیدائش کے ساتھ ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں وہ یتیم ہو جاتے ہیں ان کی والدہ نہیں ہوتی ہیں کبھی ان کے والد نہیں ہوتے ایسی صورت میں وہ جو بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو مجھے صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں میں کہ ایک بچہ ہے جس کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں وہ ان کی خدمت بھی کر سکتا ہے ان سے دعائیں لے سکتا ہے مغفرت حاصل کر سکتا ہے ایک بچہ ہے جس کی ماں موجود ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے اس میں اللہ کی کیا مسئلہت ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بچے پہلے دعا کرنی چاہیے کہ خدا وندہ عز و جل والدین کو قصہ اثروں پر سلامت رکھے اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے انہیں سب جمیر عطا فرمائے اور والدین کے لئے دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے لیکن اگر ایسا ہے اور ایسا بہت ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے انہونی بات تو نہیں ہے it happens ہوتا رہتا ہے تو ایسے بچے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں سمارتا ہے پہلی بات تو خیر سبی کو اللہ سمار رہا ہے مگر ان کے جن کی والدہ ان کے پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئیں یا پیدائش کے کچھ دنوں بعد فوت ہو گئیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک آزمائش پر ان کے ساتھ رہتی ہے اور ماں کی دعائیں تو بہرار رہتی رہتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ماں کی دعائیں نہیں ہوتی ہیں ماں کی دعائیں تو رہتی ہیں اور ایسے بچے اللہ تعالیٰ کے گویا کے زیر سایا سب اللہ کے زیر سایا میرے جملے سے کوئی غلط مطلب نہ نکالے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحم خاص کرم خاص توجہ ایسے بچوں کے اوپر ہوتی ہے جن کے والدین خیار نہیں ہوتے اور پھر جب یہ بچے صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں صحیح راستے پر چلتے ہیں اپنے والدین کے لیے دعایں خیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو سنتا بھی ہے اور ان کی دعاوں سے ان کے والدین کے درجات بھی بلند فرماتا ہے اور نہ صرف یہ کہ والدین کے درجات بلند فرماتا ہے بلکہ ان کے لیے آسانیاں مرحمت فرماتا ہے دیکھو تمہاری سوال میں سب سے بڑی سب سے بڑی سب سے واضح سب سے روشن مثال خود ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہے والد پیدائش سے پہلے نہیں ہیں والدہ بہت کم سنی میں جہان فانی سے رخصت ہو چکی ہے ہمارے سامنے آپ کی مثال موجود تو کیا اللہ جو محبوب رب العالمین ہے جو وجہ تخلیق کون و مکہ ہیں کیا اللہ تعالی ان سے زیادہ کیا اللہ کو کسی سے محبت ہے یا ان کو اللہ سے زیادہ کسی سے محبت ہے نہیں تو اللہ تعالی نے وہ مثال ہمارے سامنے پیش ہی اس لیے کی تاکہ اس مثال کو بیش نظر رکھتے ہوئے ایسے بچے صبر بھی حاصل کریں حمد بھی حاصل کریں اور یہ سوچے کہ مجھے ایک نسبت سرکار سے اور زیادہ مل گئی مسلمان تو ہم ہیں امتی تو ہم ہیں لیکن ایک نسبت زیادہ ہے کہ جو سرکار پر گزری ہے اس طرح ہم پر بھی گزر رہی ہے تو میں ان سے اس طرح زیادہ قریب ہو گیا ہوں مجھے ایک چیز اور حاصل ہو گئی ہے تو یہ ان کے لیے بڑی تشفی اور تسلی کا باہیس ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی پھر ایسے بچے کامیوں وہ کامرانی ہوتے ہیں بلکہ میں اس میں ایک چیز اور ایٹ کروں کہ اس میں جو بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی تو عزمائش ہوتی ہے لیکن اس سے بڑھ کے اللہ تعالی اس کے ان پیاروں کی عزمائش کر رہا ہوتا ہے جو اس کے قریب تری نشدار ہوتے ہیں خالہ چچا مامو اس طرح کے تو آپ اگر حدیث میں دیکھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک یتیم کی پرورش کرتا ہے تو قیامت کے دن میرے بلکل قریب ہوگا جیسے دوں گیوں کا اشارہ کر کے آپ نے فرمایا اور پھر یہ کہ یتیم کے سر پر جو ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے اس کے سر پر بال اتنی وہ نیکیاں یا رحمتیں جو ہے وہ اللہ کی سمیٹ رہا ہوتا ہے تو گویا جو جو اس کے ساتھ اس کی تربیت میں اور اس کی بھلائی کے اور خیر کے کاموں میں شریک ہوتا ہے وہ اس آزمائش میں اگر سرخرو ہوتا ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق دار ٹھہرتا ہے ان کے شفاعت کا حق دار ٹھہرتا ہے تو اس بچے سے زیادہ ان پیاروں کی آزمائش ہے جو اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں جب فرانہ کی ان باتوں سے ایک بات مجھے بھی واقعہ یاد آیا جو ہمارے لیے مشہل راہ تو ہر بات ہے سرکار کی ایک شخص سرکار کے محفل میں حاضر دے اور کہنے لگے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے میرا بچہ دوروں سے غائب ہے مجھے نہیں مل رہا تو اس سے پہلے کہ سرکار دعا کے لیے ہاتھ بڑھاتے ایک صحابی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا تمہارے بچے کو میں نے فلا جگہ فلا میدان میں کھلتے وے دیکھا ہے تو میں نے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بڑے خوشفے فرت جذبات میں اٹھے کے میں جا کے اس کو سرکار نے رکھا کے رک جاؤ آہ رائی وہ محلہ اس طرح کے محفل بلکل ٹھیک ہے اور جب تو وہاں جانا تو اسے بیٹا کہہ کے مت پکارنا بلکہ نام دینا اور اسے وہاں پیار نہ کرنا باہر دا کے پیار کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کی حمد تو کسی کے نہیں جو آپ کی بات ہے آمندہ صدقنا دیکھیں سرکار نے پھر اس کی توضیح فرمائی اس لیے کہ وہاں کتنے بچے ایسے ہوں گے جن کے والد نہیں ہوں گے جب تم بیٹا کہہ کے بکار ہوگے تو بچوں کے دل میں ایک خوک اٹھے گی اور جو وہاں پر پیار کروگے تو بچوں کو ایک احساس محرومی ہوگا تو اتنا خیال ہے آپ دیکھیں اتنا زیادہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایسی محفل میں بھی آگر ہوں تو اپنا اپنی محبت اور اپنی شفقت دکھائیں نہیں اپنے سامنے شونا کریں اپنے سوال لگے یہاں سے کوئی سوال چاہے گا دینا سوال کسی کا ہے کوئی سوال آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کا سوال جی وہاں مائک دیجے گا اوپر 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 ہاں یہاں پر اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ میرے سسرال والے ہیں وہ ہم سے نہیں ملنا چاہتے اور اس بات کو تقریباً تیرہ سے چودہ سال ہو گئے ہیں ہم جب بھی ان سے ملنے کوشش کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے نہیں رکھنا تو میرے شوہر بھی دس دفعہ گئے ہیں ان کے پاس دکھ میں سکھ میں ہر چیز میں آگے رہتے ہیں ہم لیکن بس وہ یہ ہے کہ وقت پہ انہوں نے ہم سے ملا اور پھر وقت نکلنے کے بعد بس ختم بس نہیں ملا کرو آیا نہیں کرو تو کیا یہ نافرمانی ہماری ہے یا وہ ہمارے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ صحیح ہے اچھا ٹھیک ہے گو کہ آپ کا سوال پرٹیننٹ اگزیکلی ماں کے ٹاپک سے مطالق تو نہیں ہے بیٹھ جائیے لیکن یہ کہ بہرحال کیا وجہ ہے آپ کے سسرال والے نہیں مل رہے کیا وجہ ہے وجہ کیا بتاتے ہیں یہ ہے کہ میں اسند کی شادی جی سر میری پسند کی شادی ہے ان کی مرضی کے خلاف موسیقی موسیقی جدیوکیاں موسیقی ہو جان سوا جت ٹل دی سی تمائے میں چھپ لیڑا ساوام رحمت خدا کی دنیا میں ماں ہے بنا ماں کی سونا یہ سارا جہاں ہے وہ جولا وہ لوری وہ چندہ تہانی میرے خدا آیا سماؤں وہ کہاں ہے تیرے دن سے جیتی تھی دنیا میں ماں میں تیرے بن بتا دو کہ جاؤں کہاں میں جاؤں کہاں میں مجھے چھوڑ کر تو جہاں جا رہی ہے بتا دے خدا را سماؤں کا ہے ماں واں تھنڈیا چھاوا ماں واں تھنڈیا چھاوا ماں وہاں تھنڈیاں چھاوا دکھ دنیا دیڑی رانے دنیاں ماں وہاں جدو پر جان دیاں کوئی کہند آنا پتر گھر آ ماں وہاں جدو مر جان دیاں وَتَ شِنُو مَنُو مَائِنِ وَتَ شِنُو 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 مَائِنِ مُجھے سُکھ بیشتے سُلاتی رہی مَائِنِ مَائِنِ وَتَ شِنُو مَائِنِ مَائِنِ وَتَ شِنُو 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 مَائِنِ سبحان اللہ مزاج کو تبدیل کرنے کے حوالے سے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ آج ہمارا یہ قوش سیگمنٹ ہے جس میں تین پارٹی سپنٹس ہوں گے بیک پالر نے اس کو سپانسر کیا ہے اس میں سے ہمارے تین پارٹی سپنٹس میں سے جو ایک جیتے گا وہ آگے جائے گا گاری کی دور میں تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کون کون آج کیسی تیاری کر کے آیا ہے اور کون خوش قسمت آگے بڑھے گا لیکن آگا سب آپ سے پوچھوں گی بہت سارے سوال مگر آپ کو پتا ہے کہ مجبوری ہے ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ہمارے کس کمپیٹیشن میں اس دفع ہمارے تین پارٹی سپنٹس ہیں جو اس سے پہلے کھیلے تھے اور جیتے تھے اور آج ان تینوں میں کمپیٹیشن ہوگا جو جیتے گا وہ آگے تک جائے گا اور جو آگے تک جائے گا وہ اپنے ساتھ گھر پہ گاڑی لے کر جائے گا اس سیگمنٹ کو بیک پالر نے سپانسر کیا ہے میں تینوں بچوں سے سوال کروں گی دو منٹ کا ٹائم ہوگا دو منٹ میں جو سب سے زیادہ صحیح جواب دے گا وہ آگے کی جانب جائے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے صدا حسین آپ سے ready ٹائمر لگائیے جی ٹائمر on کر دیجئے صدا تیاری کیا آپ نے گھبرانا نہیں ہے سوچ کر جواب دینا مگر سوچنا دماغ یوں کام کرنا آپ نے ٹھیک ہے ٹائمر on علامہ اکبال بلکل ٹھیک ٹتلی کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں چھے بلکل ٹھیک کون سا جانور ہے جو اچھل اچھل کر چلتا ہے کینگرو بلکل ٹھیک دنیا کے سب سے بلند تین پہاڑ کی چوٹی کا نام بتائیں ماؤنٹ ایوریس بلکل ٹھیک سب سے زیادہ آتش پرشاہ پہاڑ کس ملک میں ہے پاس غلط ہو گیا ٹھیک ہے پاکستان کے کس شہر کے لوگوں کی زندہ دلی مشہور ہے لاہور بلکل ٹھیک وہ کون سا ملک ہے جس کی آرمی سب سے بڑی ہے پاکستان ہرے رنگ کی گوبی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں کیبچ انگریزی میں کیا کہتے ہیں کالفلاور آچھا ٹھیک ہے کراچی کے مغری میں کون سا جزیرہ باقی ہے پاس ٹھیک ہے پیغمبروں کی سرزمین کس کو کہا جاتا ہے پاس بلکل ٹھیک جی حبیبہ اڈیشنل کوسٹنز آپ کا ہو گیا ٹائم مکمل نہیں نہیں ہے ابھی چال سال کا لمبہ ترین دن کون سا ہے پاس اب آدھی کے لیے ہاں سے پاکستان کا سب سے بڑا سوبہ کون سا ہے پنجاب ٹھیک پاکستان کے چار ہمسائے ممالک کے نام بتائیں ایران، افغانستان، انڈیا، چائنہ بے کل ٹھیک امریکہ کا دارول خلافہ کون سا ہے نیو یورک سیٹی نیو یورک چین کا دارول خلافہ کا نام بتائیں بیجنگ جپان جپان کی کرنسی کو کیا کہتے ہیں یین دو منٹ ہو گئے سولہ سیکنڈ ہے آخری سوال، آخری سوال پاکستان کے رکھے کے حساب سے سب سے بڑا سوبہ کون سا ہے بلوچستان بے کل چی پاکستان کا سب سے بڑا ائرپورٹ کس شہر میں واقع ہے کراچی آج بنگلہ دیش کی کرنسی کا نام بتائیں روپیہ ٹائم آپ آپ نے کانٹ کر لیا ہے کتنی غلطیاں کی ہیں یہ جو کیا ہے وہ میں پوچھوں کے نہ پوچھوں چھوڑ دیتنے ہیں آپ کے پاس بیلکل ٹھیک ہے اچھا جی اب ہانیا سے پہلے پوچھوں کے علی سے پہلے پوچھوں مائک میں بولو آپ کی مرضی ہے کسی سے پوچھتے جس سے مرضی پوچھوں چلیں پھر علی پہلے آپ سے پوچھتے ٹھیک ہے عباس صاحب یہ میں سور رہا ہوں کوئی پڑکشن پڑکشن کر دوں مجھے لگ رہا ہے آج یہ بچہ جیتے گا اچھا سادا حسین سادا ہسلا بڑھ گیا آپ کا غلطیاں بھی کیے ہیں ٹھیک ہے جی ٹائمر آن کیجئے میں آلی سے سوال کروں گی لگا کہ اٹھلی کیا کیا ہے ٹھیک ہے رو画 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرامن کا اتبین بھارت کا دارال حکومت کون سا ہے نئی ڈیلی دنیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے دلی احسن دنیا کا سب سے بڑا ریگستان کون سا ہے سہارا انجیل کس نبی پر نازل ہوئی حضرت ایسا علیہ السلام پاکستان کے خلائی تحقیقی ادارے کا نام بتائیں سپارکو حبشہ کا موجودہ نام کیا ہے ایتھیوپیا آگرا کن الفاظ کا مخفف ہے آس شیر مکمل کریں نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبند پر تشاہی نے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر بلکل ٹھیک نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تشاہی نے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر بلکل ٹھیک اچھا جی ایل یو کن الفاظ کا مخفف ہے ارثیمیٹک لوجک یونٹ بلکل ٹھیک سیو ٹو کس چیز کا فرمولہ ہے کیوپریک آکسائیڈ پانی کا فرمولہ بتائیں ایچ ٹو ٹھیک آئی سی ڈی کن الفاظ کا مخفف ہے پاس پاکستان پاکستانی وقت کس شہر کے مطابق چلتا ہے اسلام آباد ٹھیک حج کے مہینے میں حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے تلحج ٹھیک کاغذ کس سے بنتا ہے پاس ٹائم اپ نوٹ کر لیا آپ نے کتنے سوال تھے اب جو غلط سوال ہوئے ہیں وہ میں ہانیا سے پوچھ سکتی ہوں کہ نہیں جن کے جب میں نے اس لئے جواب نہیں دیئے تھے تاکہ وہ میں سوال سیف کر لوں ٹھیک ہے وہ بھی سوال ہانیا تم نے سن لی ہے سوال میں آپ سے بھی پوچھ سکتی ہوں ٹھیک ہے ہوسلا کر لو گاڑی کا بات ہے بھئی ہمت کر کے کھیلنا ہے دو لڑکے بہت اچھا کھیلے ہیں آپ نے ان کو بیٹ کرنے اپنی زہانت سے ہانیا کے ساتھ ابھی ہمارے قوز کمپیٹیشن میں جی سوالوں کا سلسلہ شروع ہوگا لیکن اس بریک کے بعد روز کمپیٹیشن میں خوش آمدید ابھی تک میں نے صدا سے سوال کیے دو منٹ کے اندر کتنے سوالوں کے صحیح جواب دیے کتنے غلط یہ تو ہماری ٹیم کاؤنٹ کر کے بتائے گی علی سے بھی پوچھا آپ کی کتنے درست سوال کتنے غلط یہ بھی وہ بتائیں گے دونوں میں کمپیٹیشن چل رہا ہے اب ہانیا آپ کی باری ہے آپ کو بدہ میں نے بریک لیا تھا اج ماں کا دن ہے نا خباتین کو آتھوڑی جو ہے نا وہ سپورٹ بھی مل رہی ہے حوصلہ افزائی کے لیے چیٹنگ نہیں ہوگی چیٹنگ میں بالکل نہیں کرتی نہ پسند کرتی ہوں اب آپ کو میں نے موقع دیا تھا کہ آپ تھوڑا حوصلہ کر لیں اور بالکل ریڈی ہو کر صحیح صحیح جواب دیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ بچی ہی جیت جائے گی میں نے پردکشن چینز کر دیا مہاں کا دین ہے تو آپ سب کی لگی کریں کہنا آپ کیا کہیں گی آپ کی کیا پردکشن ہے آپ بھی ہانیا کی فیور کر رہی ہیں اور میں کہوں گی جو اچھا کھیلے وہی جیت کا مستحق ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہانیا ٹھیک ہے میں آرام آرام سے پوچھوں گی میں تیز تیز نہیں پوچھوں گی ٹھیک ہے میں کہتے ہیں تم جلدی جلدی جواب دیں ٹھیک ہے نہیں نہیں بچی ہوسلے والی ہے ہوسلے والی بچی ماشا اللہ ٹھیک ہے ٹائمر آن کیجے ٹھیک ہے کوئیلے سے کونسا کیمتی پتھر نکلتا ہے جیپشم جیپشم بلپ کس کی ارجاد ہے پاس چلڑن کی جمع بتائیں پاس انسان کے حقوق و اسلام میں کیا کہتے ہیں حقوقلِ باد حیال السلام کا مطلب کیا ہے آو ناماز کی طرف قرآنی آیات کتنی ہے قرآنی آیات کتنی ہے 6 لاکھ 6 ہزار چھ سو چھ سو چھ 666 666 666 666 666 4 4 اچھا جی ٹھیک ہے CO2 کس چیز کا فرمولا ہے عربن نیوکسائید پانی کا فرمولا بتائیں S2O ٹھیک اچھا یہ تو ہو چکا تھا یہ ریپیٹ ہو رہا تھا یہ نہیں میں اس کو کون نہیں کروں گی میں بلکہ آپ کو تھوڑے سیکنڈ زادے دوں گی آئی سی ڈی کن الفاظ کا مخفف ہے آس آس اچھا کاغس کس چیز سے بنتا ہے لکڑی درہ سنی گل جواند ٹھیک تھوڑا شاپ کو جواب دوھانیا ٹھیک ہے اچھا جی پاکستان کے سب سے بڑے پاکستان کا سب سے بڑا ائرپورٹ کس شہر میں واقع ہے راج جی ٹھیک منگلہ دیش کی کرنسی کا کیا نام ہے آس میں بعد میں بتاؤں گی جو جواب نہیں دے رہے میں بعد میں بتاؤں گی اچھا جی اس کے بعد کس سمندری جانور کے تین دل ہوتے ہیں شارک سفید زہر کسے کہتے ہیں آس دنیا کا سب سے بڑا دریا کونسا ہے دریائے جہیلام ٹھیک انجیل کون سے نبی پر نازل ہوئی حضرت عیسی ٹائم ختم ہوگا مگر میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ دیا تھا کیونکہ ایک سوال میں نے آپ سے وہ پوچھ لیا جو میں ان سے پوچھ چکی تھی ٹھیک ہے ایک سوال میں آپ کو جانس دے رہی ہوں اور پوچھنے کا ٹھیک ہے سوچ کے جواب دینا امریکہ کا دار الخلافہ کونسا ہے اس کا نام کیا ہے برطانیہ برطانیہ تم نے بولا برطانیہ مجھے چکر آگے بیٹا آنیا میں سپیچلیس ہو گئی ہوں بیٹا کچھ غلط بول دیتی ٹھیک تھا مگر آپ نے کہا کہ امریکہ کا دار الخلافہ کپٹل جو ہے وہ برطانیہ ہے مجھے چکر آگے 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 کونسا سبجیکٹ فیوریٹ ہے تمہارا دعائی میں اسسٹی اور اسلامیاد میک دیچے جی اسلامیاد مجھے چکر آگے 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 اسلامیاد مجھے چکر آگے 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 پرامیس سب کے سامنے والا سچا والا پرامیس شاپایش ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ بیٹھیں تینوں ریزلٹ کمپائل ہو رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں یہ سیگمنٹ ختم ہونے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے شو جب ختم ہوگا اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ آج ہمارا قویز کمپیٹیشن کا بینر کون ہے جی آگا صاحب آج آپ کو بتائیں کہ ہمارا ٹوپک ماں اور ماں کے حوالے سے ماں کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے طب نبی کے جو حکیمانہ قسم کے آپ کے مشورے ہیں یہ آپ کی سجیشنز ہیں وہ بہت امدہ ہیں بہت اس کے معنی ہوں گے اور بہت خاص مقام رکھتی ہیں تو میرا پہلا آپ سے سوال یہی ہے کہ ماں اپنی اولاد کی تربیت میں یا اپنی اولاد کو لے کر اس قدر جذباتی کیوں ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے قدرت نے عورت کو ایموشنل کریکٹر بنایا اور مرد کو ریشنل کریکٹر بنایا ریشنل کریکٹر یہ ہوتا ہے جس میں عقل پہلے ہوتی ہے دل باد میں ہوتا ہے اور ایموشنل کریکٹر وہ ہوتا ہے جس میں دل پہلے ہوتا ہے جذبات پہلے ہوتے ہیں اور اقل پیچھے ہوتی ہے اقل کبھی قربانی نہیں دیتی دل قربانی دیتا ہے اب دل سے میری مراد سمجھ گئی ہوں گی اب میں دل کسے کہہ رہا ہوں اقل کبھی قربانی نہیں دیتی دل قربانی دیتا ہے اقل ہمیشہ فائدے کے مشورے دیتی ہے فائدے کی رہ سجاتی ہے کھالو کمالو بچالو یہ کر لو وہ کر لو عقل جان نہیں دیتی دل جان دیتا ہے اس لئے علامہ صاحب نے کہا ہے اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دیں ما شاء اللہ کیا بات ہے کیا کہنے کیا کہنے تو خدا نے دل سے بہت بڑا کام لینا ہے خدا نے جذبات سے بہت بڑا کام لینا ہے اسی لئے عورت کے دل اور جذبات آگے ہیں اور عقل پیچھے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اس میں کوئی ایسی کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کے لیے بہت جذباتی ہو جاتی ہے دیکھئے عورت اپنی پوری زندگی کو نچوڑ کے حیات پالتی ہے حیات عقل نہیں پالتی یہ کارنامہ دل انجام دیتا ہے عورت انجام دیتی ہے ماں انجام دیتی ہے ماں خود گیلے میں سوتی ہے بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے ماں خود بھوکی رہتی ہے بچے کو کھلاتی ہے ماں خود پوری رات جاگتی ہے بچے کو سلاتی ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پوچھوں گی کہ بچے کو نصیحت کرتے وقت ماں کو کس چیز کا زیادہ خیال رکھنا جائے کتاب کا نام ہے حقوق زوجین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی دس غلطیوں میں سے نو پر آپ درگزر کر دیں اور ایک پر نصیحت کریں منہ اس کی جو برین کی گروت ہے وہ سلو ہو جائے گی جتنا زیادہ بچہ سرکش ہوگا ایک بتمیز ہوتا ہے ایک سرکشی مطلب شرارتیں جتنا زیادہ بچہ سرکش ہوگا اتنا ذہین ہوگا اس کی سرکشی پر اس کو ماریں پیٹے نہیں اس کو ہر بات پر ڈاٹے نہیں اس کو پیار سے سمجھا دیں لیکن اس کو درگزر کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں علامہ صاحب جو ماں اپنے بچوں کو سب کے سامنے ڈانتی ہیں بہت برا کرتی ہیں بہت ہی برا کرتی ہیں ماں کو بھی ذرا بتائیں بہت برا کرتی ہیں میں کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ دس غلطیوں میں سے نو کو آپ درگزر کر دیں ایک پہ نصیت کریں وہ بھی نصیت بھی آرام سے کریں ماریں پیٹے نہیں بہت پیار سے بچوں کو سمجھائیں جتنا بچہ سرکش ہوگا جتنی زیادہ شرارتیں کرے گا اتنا ذہین ہوگا ہاں بتتمیز ہی نہیں ہونی چاہیے بچوں کے اندر اس کے لیے بھی سمجھائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا پرخلوس مزاج رکھتا ہو اخلاق بلند ہو سخی ہو بہادر ہو دلیر ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کو چاہیے کہ بہی کا پھل کھائے کل میں نے بتایا تھا کہ باپ کھائے شادی سے پہلے کھانا شروع کر دے جو حمل ٹھہرے گا وہ بچہ بچہ مرد پیدا ہوگا لڑکا پیدا ہوگا لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں حمل کے دوران بہی کا پھل کھائے گی بچہ دلیر پیدا ہوگا بچہ آقل پیدا ہوگا بچہ سخی پیدا ہوگا بچہ اخلاق میں اس کا ثانی نہیں ہوگا کوئی بھی بچہ یہ تو آپ نے کہا جب ماں حاملہ ہوتی ہے اس وقت کی بات ہے مجھے یہ بتائیں کچھ ماں ہیں اپنے دل سے مجبور ہو کر اپنے بچوں کو بہت زیادہ کھلاتی ہیں ذرا سب ہی وقفہ نہیں دیتی بچے کے پاس وہی وقفہ ہوتا ہے جس وقت وہ سوتا ہے تو کیا وہ صحیح کرتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھئے بچہ خدرت کی فطرت پر پیدا ہوا ہے یہ فطرت خداوندی ہے اس کے اندر جب بھوک لگے گی وہ مانگے گا لیکن میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ بچہ نہیں مانگتا میری آنکھوں سے ایسی ماں گزری ہیں اور میں نے انہیں منع بھی کیا کہ بچے کے سٹموک کو بھی تھوڑا سا ریسٹ ملنا چاہیے تو طب نبی کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میں کتنی صحیح ہوں کتنی غلط ہے بچوں کو زبردستی نہیں کھلانا چاہیے جب بھوک لگے گا وہ خود مانگے گا وہ قدرت خداوندی پر وہ اس کا چل رہا ہے سسٹم اچھا فطرت جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے بہت ساری مائیں پریشان ہو جاتی ہیں موہ سے رال بہ رہی ہے بچے کی تو پریشان ہو جاتی ہیں دیکھئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رال بچے کے موں سے بہتی ہے اس کا کتنا فائدہ ہے اگر رال نہ بہے تو بچہ آقل نہیں ہوگا بچے کے ذہن میں نقص پیدا ہو جائے گا خدا ایسی چیزیں مواد فاسدہ رال کے ذریعے سے اس بچے کے نکالتا رہتا ہے یہ سلائیوہ اتنا زیادہ بنتا ہے ماں جو پریشان ہوتی ہیں کیوں پریشان ہوتی ہیں قدرت اتنا زیادہ سلائیوہ بنا رہا ہے کہ وہ دودھ آرام سے پییں گے حضم بھی آرام سے کریں گے ہے نا اور رال جو نکل رہی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنی زیادہ بچے کے موں سے رال بہے گی اتنا زیادہ بچہ ذہین ہوگا عباس صاحب کہا جاتا ہے کہ سفید چینی جو ہے وہ زہر کی طرح ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو بہت میٹھی چیزیں کھلائی جاتی ہیں اور چینی میں بنی زیادہ کھلائی جاتی ہیں جیسے آج کل ٹوفیاں ہیں چوکلیٹس ہیں لولی پوپس ہیں تو تب نبی کے حوالے سے اس کی روشنی میں آپ بتائیے کہ کیا یہ بچوں کی صحت کے لیے ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ مزیرے صحت ہے بلکل اب تو دنیا کو پتا چل گیا اب تو سائنس نے بہت ساری باتیں کھول کر رکھ دیں کہ یہ سفید چینی جو ہے یہ زہر ہے بلکل نقصان دے ہے رسول اللہ اگرام اس ڈیٹیل میں تمام ماں کو بتائیں جو بچوں کی زد پر ان کو اس طرح کی میٹھی چیزیں فوراں لے کر دے دیتی ہیں نہیں نہیں کھلانا چاہیے بہت نقصان دے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ذہین ہو آقل ہو اور دنیا میں نام روشن کرے اس کو شہد کھلائیں اس سے حافظہ قوی ہوتا ہے اس کو مسور کی دال کھلائیں حافظہ قوی ہوتا ہے کسی بھی جانور کا چاہے بکرے کا چاہے چکن کا گوش کھلائیں گردن سے قریب کا گوش کھلائیں عقل میں اضافہ ہوتا ہے قرآن مجید اس کو سنائیں عقل بڑھے گی قرآن مجید اس کو پڑھائیں عقل بڑھے گی آیت القرسی اس پڑھوائیں اس کو جتنا دس بار بیس بار پڑھائیں گی عقل میں اضافہ ہوگا اگر بچے کو سوالے پیدا کرنا ہے تو سب سے زیادہ اس کو شہد روزانہ چٹھائیے بچہ سوالے ہوگا نیک بنے گا بچہ اس کی تمام عادتیں بالکل نیک ہوں گی نیک صفات اس میں شامل ہو جائیں گی آغاباد صاحب سے خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے اس پر لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بڑھے گی موسیقی